اسلام علیکم آج جمعہ ہے فروری کی پانچ تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سعودی عرف کی طرف سے جاری یمن کی پانچ سالہ جنگ کی حمایت ختم کر رہا ہے صدر نے امریکی محکمہ خارجہ کے اپنے پہلے دورے میں امریکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں جنگ نے انسانی بنیادوں پر اور حکمت عملی کے لحاظ سے ایک تباہی کو جنم دیا ہے اور ان کے بقول اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے امریکی خارجہ پولیسی میں یمن کے معاملے پر تبدیلی ان اقتعامات کی کڑی ہے جس کا وعدہ صدر بائیڈن نے بقول ان کے امریکی خارجہ پولیسی کی سمت درست کرنے کیلئے کیا تھا سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ اس پر ہونے والے حملوں کے خلاف دفاع میں ریاس کی مدد کرے گا صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی انتظامیاں چین سے مقابلہ کرے گی اور اس سے امریکی مفادات کے حق میں جہاں ممکن ہوگا تعاون بھی کرے گی روس کی مداخلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کے حوالی سے صدر نے کہا کہ انہوں نے صدر پوٹین پر واضح کر دیا ہے کیا واشنگٹن روس سے موثر انداز میں نمٹے گا صدر بائیڈن نے مطالبہ کیا کہ زیر حراست روسی اپوزیشن رہنما کو فوراں رہا کیا جائیں میکبہ خارجہ سے خطاب کے دوران بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ میانمار کی فوج فوراں اقتدار چھوڑ دے اور جمہوری رہنماوں کو رہا کرے صدر نے زور دے کر کہا کہ امریکہ دنیا کی سٹیج پر واپس آ گیا ہے اور سفارتکاری واپس آ گئی ہے بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اپنے بین الاقوامی اتحادیوں سے رابطے بحال کرے گا اقوائی متحدہ کے سلامتی کونسل نے جو امرات کے روز ایک مشترکہ بیان میں میانمار کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیڈر آنگ سان سوچی صدر وینمنٹ اور دیگر گرفتار شدہ افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا سلامتی کونسل کے صدر برطانیہ کی صفیر امپارپرا وڈورڈ نے مشترکہ بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل میانمار میں جمہوری اداروں اور جمہوری عمل کو بحال کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور ملک کے شہریوں کے انسانی حقوق، بنیادی آزادی اور قانون کی حکمرانی کی مکمل حمایت کا اظہار کرتی ہے امریکی محکمہ خرجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بھی کہا کہ میانمار میں اُبھرنے والی صورتحال پر امریکہ کو تشویش ہے ترجمان نے فوجی حکمرانوں سے گرفتار شدہ افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا پاکستان میں آج جمعے کے روز یومی یبجیتی کشمیر منائے جا رہا ہے جس کے دیت ملک بھر میں عوامی جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ اقوام اُتحدہ کے قراردادوں کے تحت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستانی قوم کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا جا سکے اس موقع پر وزیراعظم امران خان پاکستان کے ذریعہ انتظام کشمیر کے مقام کوٹلی میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں قبل ازی صدر مملکہ تعریف علوی نے مظفر آباد میں آزاد جمعہ کشمیر قانونساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے جمعہ کشمیر کے وزیراعظم راجعہ فاروق حیدر اور آزاد جمعہ کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کے ہمراہ یکجیتی مارچ کی بھی قیادت کی یوم یکجیتی کشمیر پر پاکستان کے ذریعہ انتظام کشمیر میں مظفر آباد میں دس پجے سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس انسانی علمیوں کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر کو یون قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اس دن کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل میں اخلاص کا مظاہرہ کرے ہم دو قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس تحکام اور امن کی ہماری خواہش کو کمزوری کی علامت نہ سمجھا جائے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک جانے والی ریلی کی قیادت کی وزیر خارجہ نے کہا کہ جہاں جہاں دنیا اور پاکستان میں کشمیری ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے تمام مکاتب فکر سیاسی جماعتوں اور ادارے مسئلہ کشمیر پر ایک ہی سوچ رکھتے ہیں آزادی کے منزل کے حصول تک ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں آج پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار اکچیتی کے لیے سڑکوں پر ہیں بھارت میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی آغاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ یعنی پاکستان دہشتگردی کے استعمال کو ریاستی پولیسی کے آلے کے طور پر رکھتا ہے پاک فوج کے سربراق عمر جاوید باجوہ کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو دونوں ممالک کے مابین پر وقار اور پر امن انداز میں حل کرنی کے تجویز پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کی وزارت خارجے کے ترجمان انور آکسری واسطو نے کہا کہ ان کے ملک کا موقع بالکل واضح اور آیاں ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت دہشتگردی دشمنی اور تشدد سے پاک محول میں پاکستان کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہیں انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس طرح کا محول پیدا کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر آئید ہوتی ہے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسلام آباد میں دفتر خارجے کے ترجمان زاہد حفیظ چودری نے کہا کہ پاکستان ترفین کے درمیان کشمیر جیسے اہم مسئلے سمیت تمام تصفیہ طلب امور کو پرم طریقے پر حل کرنے میں یقین رکھتا ہے لیکن اس کے لیے بھارت کو موضوع ماحول پیدا کرنا ہوگا کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اندھار شہر کے زل غورک میں زلی سربراہ کے گھر پر جمعے کے روز کاربم دھماکہ ہوا جس میں عورتوں اور بچوں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے لیکن زلی سربراہ محفوظ رہے غورک کے زلی سربراہ جمعے خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ دوپہ دھائی بجے گھر میں داخل ہوئے تو کاربم دھماکہ ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ عورتوں اور بچوں سمیت ان کے خاندان والے معمولی زخمی ہوئے ہیں لیکن کوئی ہلاک نہیں ہوا البتہ ان کے گھر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا ہے ادھر شمال مشرقی قندس صبح کے عدداروں نے بتایا ہے کہ خان آباد زلے کی فوجی چوکی پر گزشتہ رات طالبان کے ایک حملے میں طالبان مخالف فورسس کے سولہ مقامی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار نے کہا ہے کہ طالبان نے پرتشدد حملوں میں کمی کرنے دہشتگرد گروپوں سے رابطے ختم کرنے اور اپنے رہا ہونے والے قیدیوں کو محاضی جنگ پر نہ بھیجنے کے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے افغان وزیر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر خارجہ حنیف اتمار نے چومیرات کے روز افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم تحرین فرض سے ملاقات میں انہیں بتایا کہ طالبان کے رہا ہونے والے نوے فیصد افراد جنگ کے اگلے محاضوں پر بھیج دیا گئے ہیں تاہم بعد میں وزیر خارجہ نے اپنے بیان سے یہ جملہ حضف کر دیا بیان کے مطابق تاہرین فرض نے وزیر خارجہ اتمار کو طالبان وفد کے دورہ ایران کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ طالبان نے خود کو نہیں بدلا ہے اور وہ بدستور اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں ادھر افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیترین مسالحتکار ظلم خلیل ذات نے کہا ہے کہ افغانستان میں افہام و تفہین کے لیے ان کے اول نائب سفیر مولیفی کی جگہ ٹوم ویسٹ کو تینات کیا گیا ہے ظلم خلیل ذات نے جمعیرات کے روز امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکنز سے ملاقات کے بعد ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ٹوم ویسٹ اپنے وسی تجربے کے باعث افغانستان میں دیر پا ان کے قیام میں اہم کرتار ادا کریں گے امریکی وزیر خارجہ بلینکن نے بھی ایک ٹوئٹ میں ظلم خلیل ذات کے ساتھ ملاقات کو مفید قرار دیا اقوام متحدہ کے کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے تنازیات کا شکار علاقوں بشمول افغانستان شام اور عراق میں دائش اور القاعدہ کے شدت پسند گروپوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے البتہ یورپ میں ہونے والی متعدد حملوں کے باوجود ان شدت پسند گروپوں کا خطرہ ان علاقوں میں نسبتاً کم ہے جہاں تنازیات موجود نہیں ہیں اس بات کا انگشاف جو میرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ماہرین کے ایک پینل کی طرف سے جاری ہونے والی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اگرچہ امریکہ اور طالبان کے درمیان انتیس فروری کو تیپانے والے معاہدے اور بارہ ستمبر کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان شروع ہونے والے بینل افغان مذاکرات کے بعد امن عمل میں پیش رفت کی توقع کے باوجود افغانستان ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے دنیا میں دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک افغانستان ہے لیکن ریپورٹ میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں جاری امن عمل کی کامیابی کی صورت میں افغانستان کی صورتحال پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے صدر جو بائیڈن نے سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے جس کے نتیجے میں امریکی کیپٹل پر ہنگامہ ہوا صدر نیشنل پریئر بریک فاسٹ کے موقع پر بات کر رہے تھے جمعیرات کا یہ بریک فاسٹ یعنی ناشتہ واشنگٹن کی روایت ہے جو سیاسی حریفوں کو ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے جب ان سے ایک صبح کے لیے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھنے کی توقع کی جاتی ہے بائیڈن سابق صدر صاحبان کے ساتھ اس قطار میں شامل ہونے والے صدر بن گئے ہیں اس ناشتے نے ملک کے دوسرے کیتھولک صدر کو موقع فراہم کیا کہ وہ عقیدے کے بارے میں اپنے نظریے پر بات کر سکیں امریکہ کی کانگریس میں ڈیموکریٹ سارکان نے درخواست کی ہے کہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرم سینٹ میں اپنے مواخصے کے ٹرائل میں حالف اٹھاتے ہوئے شہادت کیلئے پیش ہوں دوسری جانب ٹرم کے مشیر نے بتایا ہے کہ سابق صدر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے سابق صدر ٹرم کے خلاف عوام کو بغاوت پر اکسانی کے الزامت کے تحت آئندہ ہفتے سینٹ میں کاروائی شروع ہوگی اس سے قبل اس کاروائی کے مرکزی پروسیکیوٹر جیمی راسکن نے جمعیرات کو ای میل کے ذریعے بھیجوائے گئے خط میں مطالبہ کیا کہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرم ٹرائل کے شروع ہونے سے پہلی یا اس ٹرائل کے دوران جیمی راسم نے بتایا ہے کہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کو ستمبر میں آسٹریلیا کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے یہ دعوت جمعیرات کے روز دونوں رہنماوں کے مابین انتہائی گرم جوش اور دلچسپ فون کال میں دی گئی سکارٹ موریسن کا کہنا تھا کہ ان کا ملک آسٹریلیا اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بائیڈن کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہے یہ تعلقات ہمارے خطے میں امن اور سلامتی کی فراہمی کے ذمہ دار ہیں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن اور موریسن نے اتفاق کیا ہے کہ میانمار میں اس ہفتے ہونے والی بغاوت کے ذمہ داروں کا اعتصاب کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے موریسن نے کہا کہ بائیڈن نے آسٹریلیا کے دورے کی دعوت پر مصبت رد عمل کا اصحار کیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی عالمی ماہرین پر مشتمل ٹیم نے بدکروس چین کے شہر وہان میں اس وائرالوجی لیبارٹری یا ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا جس کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ کرونا وائرس کا جنم یہی ہوا سائنسدانوں نے لیبارٹری سے مطالبہ کیا کہ وہ کرونا وائرس کے تمام نمونوں پر کی گئی تحقیقات کی تفصیلات فراہم کرے تاکہ اب تک سامنے آئے نظریات کی جاچ ہو سکے بیلجیم کی ایک عدالت میں سفارتی استثناء مانگنے والے اس ایرانی شخص کو بیس سال قید کی سزا سنائی ہے جس نے سن دوہزار اٹھارہ میں پیریس میں بم دھماکے کی کوشش کی تھی اسد اللہ اسدی اس وقت آسٹریہ میں ایرانی مشن کے ساتھ منسلک تھا جب سن دوہزار اٹھارہ میں اس نے جلاوتاً ایرانی کارکنوں کی فرانس کے در لکمت پیریس میں ہونے والی ریلی پر حملے کے لیے دھماکخیز مباد فرہم کیا تھا اینٹورپ کی عدالت نے اسے سزا سنائی ہے یہ پہلی مرتبہ ہے جب کسی ایرانی عددار کو سن انیس سو ناسی کے ایرانی انقلاب کے بعد یورپی یونین میں دہشتگردی میں ملوث ہونے پر سزا سنائی گئی ہے یہ دیوہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بات میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ